جیپور کی دھرتی پر آج لاکھوں لاکھ چہداد کے اندر آپ لوگ شبہ دس وجے سے ایک ایک ہزار کلومیٹر دور باڑھ مہت سے لے کے دولپور اور ڈنگرپور سے لے کے گھنگا نگر تک ستیس قوم کے کسان کے بیٹے بجرگ ماتائیں بینے اور جس جوش اور خروش کے ساتھ کل آپ نے جیپور کے اندر روڈ سو کر کے ٹیلر دکھایا تھا آج آپ نے پورے دونوں پارٹیوں کو پکچر دکھا دی رازستان کے اندر اس کے لیے میں میرے نوجوان بھائیوں کا اردیس سے آبار پر کرتا ہوں بہت بہت آپ کو دنیواد دو تین جوردار جیکاریں آپ کو کرنا ہے یہ جیپور گووین دیو جی کی درتی ہے تو پہلا جیکار آپ کریں گے جے بولے گووین دیو جی بھگوان کی جے بولے گجانن جی مہراج کی جے بولے ویر تیرہ جی مہراج کی جے بولے رامسہ پیر کی جمبے سوار بھگوان کی بجرنگ بلی کی جسنات جی مہراج کی دیو نان بھگوان کی اب بچے بے تیتیس ہزار تیتیس ہزار کروڑ دیوی دیوتاؤں کی مجھے پچھلے ایک مہینے کے اندر اس راجستان کے کونے کونے کے اندر جا کے آپ سب کو آمنٹن دیا پھر بھی کچھ جلوں کے اندر میں وہ بیٹی کے دروب سے اپسٹیت نہیں ہو پایا اس کے باوزود جو جو سو رتصہ میرے چھوٹے بھائیوں نے راجستان کے اندر دکھایا ہے اسے دیکھ کے لگ رہا ہے کہ پریورتن تو نشطے ایک پارٹی تو تیسر نمبر پہ جائے گی وہ کونگریش جائے گیا بھارتی جنتہ پارٹی یہ دو چار دن کے اندر تے ہو جائے گا میں دنیا بات ہوں گا منچ پہ اپسٹیت چودری چند سنگھ جی جنہوں نے دیس کے اندر کسانوں کا سممان بڑھایا مان بڑھایا اور سچے ارد تساشتری کے روپ میں اگر کوئی کسان نیتا اس دیس کو دیا تو چودری چند سنگھ جی جو قریب کسان کے گھر پہ جنم لے کے دیس کے سب سے بڑے پد پردان منتری کے پد کو سو سو بیت کیا یو پی کے کئی بار مکہ منتر رہے اور ان کے پوتر ہمارے بھائی پورو ایم پی جہنٹ چودری جی جو آج اس کارکم کے اندر ڈلی سے اپنے سارا ویستم پروگرام چھوڑ گیا ہمارے بیچ آئے میں دنیواد دوں گا جہنٹ جی کو ان کی پوری لوگ دل کی ٹیم کو پردیش شدیق جی کو کہ آپ نے پورا آج ہمارا جوش اس سے بڑھانے کے لئے سمرتن دینے کے لئے آپ پدار ہیں اور سب سے بڑا دنیواد جو پورے راجستان کے اندر جو پورے راجستان کے اندر میں جاتا تھا اور میرے سپیچ کے اندر میں ایک بات کہتا تھا کہ میرے ساتھ ہم پہلے ایک بات کہتے تھے کہ کلوڑی لال جی نے سنکنات کیا اور میں نے ہنکار پری ماروار کی دھتی سے اور گنشیام جی تیواری جو بی جے پی کے سب سے برش نیتا ہے انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر رہ کے بھگاوتی تیور کے اندر راجستان کی ویدان سبہ کے اندر اس باجبہ کے انترک لوگ کنتر کو بچانے کے لئے اور بھرشتہ چار کے خاتمے کے لئے کئی بار پرجور طریقے سے پریاز کیا ماملہ اٹھایا اور کسان ہی تو کی جان بھی بات ہوئی ویدان سبہ کے اندر تو کلوڑی لال جی تو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے سنکنات انہوں نے جرور کیا تھا لیکن وہ سنک رہ گئے اور وہ سندرہ کی جھولی کے اندر اس سنک کو لے جا کے جھولی میں ڈال دیا کروڑی لال جی نے اب میرے گنشام جی تیواری اگر اٹار جہاں بھی ان سے کوئی پوچھتا ہے کوئی کہتا ہے گنمان میرا بھائی ہے ہم ساتھ میں ملکے لڑیں گے اور آپ مجھے راجستان کے کسی بھی کون میں پوچھتے ہو شہری سیتروں میں میں جاتا ہوں گرامین سیتروں میں جاتا ہوں بچے ایک ہی بات پوچھتے ہیں کہ گنشام جی کب آئیں گے ساتھ میں تو میں ان کو سب کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ جیپور کی ریلی کے اندر گنشام جی نشت روپ سے اپنے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم ملکے اس آجادی کی دوسری لڑائی کو جوردہ دھنگ سے راجستان کے اندر لڑیں گے اور ویوستہ کو بدل دیں گے راجستان کے اندر میں دنے واد ہوں گا گنشام جی تیواری کو کہ ہمیں آسی روات جہنے کے لیے آپ یہاں آئے اس راجستان کے سب سے ورش ویدائک تو ہے یہ اور سب سے ویدوان اور سب سے اچھا اگر راجستان کی ویدان سباک اندر کوئی بولتا ہے تو دس سال سے تو میں لگاتار ان کو چھنڑ رہا ہوں اور یہ بھی بھائی صاحب کل مجھے کہہ رہے تھے کہ رنمان تیرے گسہ زیادہ آتا ہے تو میں نے کہا میری عمر چمالی سے اور آپ میری عمر میں تھے تب آپ بھی بہت لڑتے تھے تو یہ کہتے ہیں مجھے بھی گسہ زیادہ آتا تو میں نے کہا میں دیرے دیرے اب ٹھیک کرلوں گا ماملہ ویسے وسندرہ گنشام جی بھائی صاحب کے اندر میں کام کی ہوئی ہے پہلے جب یہ یوہ مورچک رکو رکو جب یہ یوہ مورچک ایڈیٹس تھے تو وہ یوہ مورچک کی سیکیٹری تھی ملکہ گنشام جی وسندرہ کے بوش رہے ہیں راجستان کے اندر میں بھائی صاحب کو یہ پوچھ رہا تھا کہ بھائی صاحب آپ کے تو یہاں اس نے کام کیا تھا لیکن اب سمیں سمیں کی باتیں ہیں کئی بار کئی لوگ بینہ سنگلز کے ہی مکہ منتری بن جاتے ہیں کئے انہیں جیون بیٹا دیا سادت بھگت سنگھ نے دی اور پردان منتری جواللال نیرو بنے شروعات تانتیاں ٹوپے نے کی راج کسی کے ہاتھ لگا تو ہمارے ہاتھ میں تو لگتا ہے کہ سنگلز لکھا ہے اور بھائی صاحب بھی اس عمر میں سنگلز کر رہے ہیں اور میں جو انہوں نے بی جے پی کے اندر ہے کہ ہمیں سنگلز سکھایا میں بھی ان کی پری پاٹی بھی چل رہا ہوں لڑنا سکھایا ہم بھی لڑ رہے ہیں اور ہم نے آنٹرک لوگتنٹر کی بات بی جے پی کے اندر میں نے کہی تھی جب مجھے باہر نکالا اور تیرہ کے اندر راجستان کی جنتان ہیں دونوں پارٹیوں کی جمعان جبت کرا کے راجستان کی ویدان سباہ کے اندر بھیجا ساتھ نرزلیم جیتے تھے چھے گیلوت اور وسندرہ کی گود کے اندر بیٹھ گئے اکیلے انوان بینیوال راجستان کے کسان اور جوانوں کی لڑائی شڑک سے لے کے ویدان سباہ تک آپ کے لئے کرتا رہا اور کئی بار ایسی پرشتیاں بھی آئی کہ سرکار سے آمنے سامنے کی ٹکر کی نوبت آگئی لیکن ہم نے کسی بھی بڑے اندولن کے اندر پولیس کی گولی نہیں چلنے تھی پولیس کی لاتھی نہیں چلنے تھی اور ہمارے چھوٹے بھائیوں پہ مقدمے درج نہیں ہونے دیئے ہم نے سرکار کو ڈرائیا اور سرکار سے ڈرائے جس بات کی ہونکار ناغور کی دھرتی سے بڑی تھی ریسر جن راجستان کے ناروں سے راجستان مضبوط نہیں ہو سکتا ہم نے کہا جب تک راجستان کا کسان مضبوط نہیں ہوگا جوان مضبوط نہیں ہوگا راجستان کے اندر نئے جوگ نہیں لگیں گے ہر کھیت کو سیتائی کا پانی نہیں ملے گا تب تک راجستان مضبوط نہیں ہوگا پہلی ہونکار ناغور کی دھرتی سے بڑی اور ایک لاکھ کی جو سنکیہ کے ریکارڈ ہوتے تھے وہ توڑ دیئے اور ناغور کی دھرتی پہ پانچ لاکھ جوان کسان اس بیوستہ پریوطن کے لیے ہنمان بینیوال کو حسیٰ رواد دینے کے لیے سات دسمبر سوڑا کو ناغور کی دھرتی پہ کوچھ کیا آپ سب نے اور دوسری انکار بار میر کی دھرتی سے بری بار میر تو پاکستان کے بورڈر پہ پڑتا ہے اور بار میر میں جب انکار بری ڈلی کی سیاست کے اندر بھوچار آ گیا اتنا بڑا میدان جس کو بھرنے کی کوئی سوچ نہیں سکتا اس میدان کو بھی بھر دیا آپ نے اور باہر جتے بھی ٹاور پول اور پیڑ تھے ایک کلومیٹر تک انمان بینیوال کے سمر تک تیجا جی کے بھگت ان ایک ایک کلومیٹر دور چود ریلی کو دیکھ رہے تھے اس کا لائیو ٹیلی کاش تھا ڈلی تو ہلی لیکن پاکستان میں ہلچل ہو گئی کہ اتنے سارے کسان کے بیٹے بورڈر پہ کیا کر رہے ملیٹری کا تو کوئی مومنٹ نہیں ہے کئی اٹیک نہیں کر دے کئی پاکستان میں گش نہیں جائے پاکستان کو بھی ڈڑا دیا ہم نے انکار سے تیسری انکار بیکانیر کی دھرتی سے اور چوتی انکار شیخہ واتی سے بھری جب کیروڑی لال جی مجھے چھوڑ گے چلے گے تب بیکانیر کی ریلی کے بعد تب لوگوں نے کہا تھا کہ کیروڑی لال جی چلے گے اب انمان جی بھی چلے جائیں گے کوئی کہتا تھا مرسا سیٹنگ کر رہے ہیں کوئی کسی اور کی بات کرتا تھا کوئی راول گاندی کی کرتا تھا میں نے کہا میں کسی سے سیٹ نہیں ہوتا اگر سیٹ ہوتا تو میں گسندرہ کو بیچ میں چھوڑ گے نہیں بھاگتا میرے بھائیوں میں وہیں رہ جاتا میں تو میں تو گنشم جی تیواری سے سیٹ ہوا تھا اور کیروڑی لال جی چلاتا وہ تو چلے گے مجھے چھوڑ گے اور شیکر کی ریلی کے اندر آپ لوگوں نے اتنی ارجہ مجھے دی کہ شیکر کا وہی سٹیڈیم اور تین کلومیٹر تک کی شڑکیں آج تک کی ایتیاسی کی ریلی ہوئی اور پردیش کے جوانوں نے جو آندھی ناغوں سے چلی تھی شیکر کا اندر آپ نے اسے طوفان بنا دیا اور آج راجدانی کی شڑکوں پہ شونہ میں آگئی نے تو پیلیٹ کا پتہ لگے گا اور نے گیلوت بچے گا اور وسندرہ تو ساتھ سمندر پار چلی جائے گی جہاں اس کا دوست للیٹ مہدی اس کا انتجار کر رہا ہے آج وسندرہ تو گئی ساتھ سمندر پار میرے بھائیوں اور گنشیام جی جب منج پہ ساتھ آگے تو بھارکی جنتہ پارٹی کے تو ایجینٹ گاؤں کے اندر ایجینٹ پہ نہیں ملیں گے بوتوں پہ ایسی استتی رازستان کے اندر ہوگی جو چنگاری ناغور کی دھرتی سے اٹھی تھی آج جیپور کی دھرتی پہ بہت جوالا مکھی بن گئی اور پردیس کا نوجوان اس بار بھگت سنگی بھومی کا گندر لڑ رہا ہے میرے میڈیا کے ساتھی مجھے پوچھتے ہیں کہ تیسرا مورچہ آس تک نہیں بڑھا نبے بان میں سے لے کے لگاتار جب لیشٹ میں جنتہ دل اور لوگ دل نے سنگرز کیا تھا اور کسان نیتا ایک ایک کر کے ہاشیے پہ چلے گئے تیسرا مورچہ کیسے بنے گا تم ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ گنچہ ہم جی لگیں گے میں لگوں گا جہین جی لوگ دل سے آئے ہیں یہ بھی لگیں گے جوانوں کے اندر ان کا اچھا پرباوے دیس کے اندر پردیس کے اندر اور ہمارے جتے بھی ساتھی نیتا ہے آج سے ہم ان سب سے بات کریں گے ہم چاہیں گے کہ کونگریس اور بی جے پی کے اندر ووٹ نہیں جائے کونگریس اور بی جے پی کے خلاف ووٹ بنتے نہیں اور تیسرے مورچے کی سرکار راجستان کے اندر بڑھیں اور کسانوں کی سرکار راجستان میں بڑھیں تاکہ جن مدعوں کو لے کے ہم نے لڑائی کی شروعات کری تھی وہ پہلی مانگ تھی کہ جب دھلی کے دھنہ سیٹوں کا تین لاکھ کروڑ کا کرجہ محب ہو سکتا ہے تو راجستان کے کسانوں کا 82 ہزار کروڑ کا شمپون کرجہ محب ہو یہ ہنکار کی پہلی مانگ تھی دوسری ہماری مانگ تھی وینڈ اینرڈی سولر اینرڈی کے اتفادن کے بعد راجستان ویڈلی اتفادن کا اندر ان پانچ راجیوں میں سمار ہو گیا جو دیش کے اندر سب سے زیادہ ویڈلی کا اتفادن کرتے ہیں اس لئے ہم نے مانگ کری کہ سرکار چار روپے میں ویڈلی خرید کے نبے پیسے میں دیتی ہے تین روپے کی سب جدی بھی دیتی ہے تو سرکار کو نبے پیسے بھی کسان سے نہیں لینے چاہے مبت ویڈلی راجستان کے کسانوں کو ملنی چاہے تیسری ہماری مانگ تھی کہ چار لاکھ پدھ کھالی ہے چار لاکھ کھالی پدھ سرکار بھڑے چار لاکھ کسان کے بیٹوں کو نوکرہ لگائے اور اس کے بعد اگر ڈگری داری نوجوان کوئی بے روزگار رہ جاتا ہے اور آگے اپنا کیریر چننے کے لئے پڑھائی کمپیٹیشن دینا کرنا چاہتا ہے تو اسے دس ہزار روپے بے روزگاری بھتے کے روپے دیے جائے یہ اکار کی تیسری مانگ تھی چوتھی مانگ ہماری تھی کہ سوامیناتنا آیوک کی ریپورٹ دیش اور پردیش سرکار لاگو کرے اور سوامیناتنا آیوک اس لئے بنا تھا جب اڑیسہ مہاراشتر کا اندر اور دوسرے کئی پردیشوں کا اندر ادھیک اتبازن کے بعد جب کسان آت بچائیں کر رہے تھے تو دلی کی سرکار نے سوامیناتنا آیوک بنایا اور اس آیوک نے ریپورٹ دی کہ کسان اس لئے ہاتھ بچائے کر رہا ہے کہ انہیں ان کی اوپج کا صحیح دام نہیں ملتا کسان کو اوپج کا دام ملے ہر کھیت کو سیٹائی کا پانی ملے سوکے علاقے ہیں وہاں بھی جو باڑ گرسٹ علاقے ہیں بانج بنا کے سوکے علاقوں کے اندر پانی لائے جائے تو اپنے آپ کسانوں کے آرتے کی سرکار ٹھیک ہوگی ہم نے مانگ کری کہ سوامیناتنا آیوک کی ریپورٹ بھی راجستان اور اس دیس کے اندر لاغو ہو اور ایک ہم نے مانگ کری مضبوط لوگ پال اس پردیس کے اندر لاغو ہو کیونکہ پچھلی تین لوگائکت کی ریپورٹ کے اندر پندرہ ایف آئی آر لوگ شیوکوں کے اور ان ادھکاریوں کے خلاف کرنے کی مکہ منتری کو ریپورٹ لوگائکت نے دیئے لیکن مکہ منتری اپنا خلاف ریپورٹ خود نہیں کرتا اس لئے بھائیو اترا خند مجھے پردیس کی ترج پر مضبوط لوگائکت راجستان کے اندر بڑھیں اس بات کے بھی پرجو اور پیر بھی ہم نے ان اکار ریلیوں کے بات جمز کی تاکہ ویڈائیکوں کے سانسدوں کے اور مکہ منتری کے برشتہ چار پہ بھی روک لگے میں دنیوا دوں گا گنشام جی تیواری کو جنہوں نے مکہ منتریوں کے اور پور مکہ منتریوں کے بنگلوں کو اٹانے کی اور مکہ منتری کے بنگلے پہ اور پور مکہ منتری کے بنگلے پہ جو کروڑوں روپے جنتا کی کھون پس نے ایک کمائی خرچ کر دی اس کی اے سی بی سے لوگائک سے جانچ کرانے کی انہوں نے مانگ کی تھی اور میں نے ویدان سبا میں اس مانگ کا سمرتن بھی کیا تھا لیکن کون آپ کی بات کو سنے گا تو سرکار ہوگی جب ہی سنے گا اور گنشام جی وہ ویقتی ہے جب تین سے آٹھ کے اندر وسندرہ کی سرکار تھی وہ نوکریاں وسندرہ راجن نہیں تھی تھی جب سکسہ منتری تھے اگر اسی ازار وہ سکس گنشام تیواری تھے جنہوں نے اپنے دماغ کی اوپس سے اس راجستان کے بیروشگاروں کو ایک بہت بڑا سنبھل دیا تھا بھائیوں ایک ہماری مانگ تھی تول مکت راجستان ہونا چاہیے جب ہم روڈ ٹیکس دیتے ہیں تو تول ٹیکس کس بات کا اس لئے ہم نے مانگ کری کہ راجستان بھی تول مکت ہو یہ ہماری لڑائیوں کا ہی پرنام ہے شڑکوں پہ حکار بری ویدان سباگ اندر لڑے ان ہارڈکور اپراجیوں سے لڑے جو جیڑوں کے اندر سمانہ انتر سرکار چلا رہے تھے راجستان سرکار کے منتری راج اندرہ ٹھوڑ یونوس خان جیسے لوگ ان اپراجیوں کو سرنگ سندے رہے تھے خود مکہ منتری وسندرہ جب دارہ سنگھ جاٹ کا انکاؤنٹر ہوا تھا تو آخری کول وسندرہ راجے نے لندن سے کیا تھا کہ انکاؤنٹر کر دو کس طرح دھرتی پتر کی حتیہ کی تھی لیکن اس معاملے میں بھی کانگریس نے ان کو بچایا اور شیم نے جو گھنڈا کر دی راجستان کے اندر کری جو بھرشتہ چاہ راجستان کے اندر کیا اگر اس کا کسی نے پرجور مقابلہ کیا اور ویدان سباہ کے اندر بھی اگر شیم کو بولنے سے روکا پریاس کیا تو کھین اتر کے ویدائک نے کانگریس سے زیادہ ویپکس کی بھومی کا نبائی یا تو گنسی آمدی بی جے پی کا اندر رہے کے لڑ رہے تھے اور ویپکس میں انمان بینیوال لڑائی لڑا تھا ان اپرادیوں سے بھی جو آپ کو پتا ہے کس طرح کا تانڈہ انہوں نے راجستان کے در بچایا میرے بھائیوں ان اپرادیوں کو ان کے اپرادیوں کو اگر ان کو انجام تک پہنچایا تو آپ کے بھائی کی بھی بہت مرطنگ بھومی کے راجستان کے اندر تھی ہم نے کہا کانگریس اور باجبہ ہے کہ بیس سال کے اندر گیلوت وشندرہ نے مل کے پرشتہ چار کیا اسو گیلوت نے اپنے چہتے لوگوں کو جوتپور کے اندر خان آمنٹیت کر دی جوتپور اس جہلے کے اندر پروپیسوروں کی بھرتی کر دی اور وشندرہ نے بجری گھوٹالہ خان گھوٹالہ جب اس سے پیٹ نہیں بھرا تو جلدائی کا گھوٹالہ کر دیا پی ایم ٹی کا اگزام رد ہوا اور شڑکوں پہ ایسا ننگا ناچوہ راجستان کا اندر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آچار سریتہ سے پہلے پورے پردیش کے کرمچاری ہڑتال پہ تھے لیکن وشندرہ راجے کی جدی سرکار نے ان ہمارے کرمچاری بھائیوں سے بات کرنا بھی اچت نہیں سمجھا اور اچانت سے آچار سریتہ لگوا دی کرمچاریوں کا جتنا بڑا اپمان وشندرہ سرکار نے کیا ہے اتنا بڑا اپمان آج سے پہلے کسی بھی سرکار نے نہیں کیا یہ بھی ہمارے بھائیے کرمچاری بھی کسان ہمارے ہیں ویپاری بھی ہمارے ہیں ہم تو یہ بھی کریں گے اگر سرکار کا آس پاس بھی بیٹ گئے تو میرے بھائیوں بتا دوں کہ کرمچاریوں کی واجب مانگیں بھی مانیں گے ساتھویں ویتنائیوں کو جو لاغو کرانے کی بات ہے اس کو بھی کریں گے جوانوں کو روزگار دیں گے اور پیٹرول ڈیجل کو بھی جی ایشٹی میں اگر سامل کر لے تو اس کے باہو نیچے اتر جائیں گے ویٹ اور گھٹا دیا جائے تو عام آدمی کو فائدہ ہو سکتا ہے یہ کام کون کرے گا یہ کام سرکار کرے گی سرکار کون بنائے گا آپ بناؤ گے جس طرح بھگت سنگھ نے آجادی کی لڑائی کے اندر اپنے پرانیوں چاور کر دیا تھے بھگت سنگھ کو پوچھا کہ آپ نے اسیم لیم بم پھینگ دیا آپ کو فانسی ہو جائے گی تب انہوں نے کہا مجھے فانسی ہو جائے اس بات کا گم نہیں میری بھارت ماتا گلامی کی بیڑیوں سے مکت ہو جائے گی انمان بینیوال نے بھی راجستان کی راجنیتی کا اندر بھگت سنگھ کی بھومی کا اندر لڑائی لڑی ہے میرے بھائیوں میں پورا بھروسہ مجھے راجستان کے نوجوانوں پہ کس بار پرتیک نوجوان بھگت سنگھ کی بھومی کا اندر لڑے گا اور ماتائیں بہنیں جانسی گرانی لکشمائی بند کے اس آجادی کی دوسری لڑائی کو لڑے گی اور کونگریس اور بھارتی جنتہ پارٹی کے اس گھڑ جوڑ کو آپ ختم کر جوگے میری آج جو نئی پارٹی آپ سب کی پارٹی ہے راشتی ہے لوگتانترک پارٹی یہ راشتی لوگتانترک پارٹی کا جو آج ہم نے نئی پارٹی بنائی راجستان کی جوانوں کسانوں کی اچھا تھی ہم ستہ پرابتی سے پہلے بہت بڑا آندولن کر کے آپ کو رات دلانا چاہتے تھے اور ہماری لڑائی کا ہی پہنیام تھا کہ پچاس ہزار کا کرجہ ماپ ہوا اسٹیٹ آئی ویٹ ٹول فری وی اور جاتی جاتی وچندرہ نے پانچ ہسپاور تک کی مکت بجلی کی گوشنا کری اور ایک لاکھ کسان کے بیٹوں کو روزگار کے سادن بھی دیئے نوکریاں بھی نکالی اور سوامین آتنا یوکی آنسک ریپورٹ لاغ ہوئی پھر آپ سب کی اچھا تھی کہ نئی پارٹی بنے اب آپ جد کر بیٹھے تو میں بھی جدی ہوں لیکن آپ میرے سے بھی جیدی ہو اس لئے نئی پارٹی ہم لے کے آپ کے سامنا آئے راشتر لوگتانترک پارٹی ریل پی اور اس کا چناؤچین ہے بوٹل یہ پانی کی بوٹل کی طرح اس میں ٹرانسپرینسی ہے پانی کی بوٹل کی طرح میرے بھائیوں اپنے اس کو دوسری بوٹل مجھ سمجھنا آپ دوسری بھائی بوٹل سمجھ لیتے ہیں لوگ یہ یہ وشند راجی بھائی بوٹل نہیں ہے وہ تو وہ تو کاتھ کی بوٹل ہوتی ہے یہ الگ ٹائپ کی بوٹل ہے یہ وہ بوٹل ہے جو بچہ بھی اسکول جاتا ہے تو یہ بوٹل لے کے جاتا ہے ہم بھی دیکھو ہمارے پاس سب کے پاس بوٹل پڑی ہے آپ بھی بوٹل سے پانی پی رہے ہو اور پانی کی اس راجستان کو آفشکتہ بھی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے راجستان کو شد پینے کا پانی ملے پرتیے گاؤں ڈھانی تک شد پانی ملے تاکہ مینل وٹل جو بکرا ہے دکانوں پہ اس کی آفشکتہ ہی نہیں پڑے اور یہ بوٹل ایک چیز میں اور کام آئے گی یہ بھوٹ اور بھوٹنی کا جو کھیل چل رہا ہے نا اسو گلوت بھاگتہ بھوٹ اور وسندرہ بھوٹنی بھوٹ اور بھوٹنی کو جب بھوٹ اور بھوٹنی کو جب گنسیام جی بھائی صاحب اپنے منتروں سے پکڑیں گے تو بوٹل میں بند کرنا پڑے گا ان کو اس لیے یہ بوٹل کا چن راجستان کے لیے ایک نیا سنکیت ہے نشط روپ سے بانسوری بجے گی اور بوٹل چلے گی راجستان کے اندر لیکن میں اتنا ہی آوان کروں گا نوجوانوں کو کہ اس بوٹل کو شام کو آٹھ بجے بعد دوسرے روپ میں یوج مت کرنا زیادہ نہیں تو دکت ہو جائے گی میں نوجوانوں سے میرے چھوٹے بھائیوں سے ایک آوان کرتا ہوں نشے کی پرورتی سے دور رہ کے ہمیں ہمارے ماں باپ کا سینہ چوڑا ہو ایسا کام کرنا ہے ہمیں راجستان کے اندر پریوٹن کرنا ہے جب تک چناؤ وہ اس سے پہلے ایک ہی لکسے رکھنا ہے کہ ایک ایک وقتی دس دس ووٹ بڑھائے گا ہر وقتی سوسل میڈیا کے ماجم سے دوسرے ماجم سے چاہیے میں راجستان کے اندر بڑے وڈوں کے پیر پکڑنے پڑے کسی بھی طرح کرنا پڑے اگر اس بار چوکے تو پچاس سال تک کوئی لڑا کا آپ کو لڑنے کے لئے نہیں ملے گا میرے بھائیوں کیونکہ ہمیں اگر منتری بننا ہوتا تو وسندرہ گیلوت کی سینڈل چپل اٹھا کے پندرہ سال پہلے میں منتری بن جاتا لیکن میں نے کہا میں جدی ہوں میں نے جد کر لی مجھے منتری نہیں بننا میں سنتری بن کے جب تک راجستان کے کسانوں کی سیوا کروں گا جب تک اصلی کسان کا بیٹا مکھے منتری نہیں بن جاتا جب تک کسانوں کی سرکار راجستان کے اندر نہیں آ جاتی بھائیوں اس سے بڑا کیا ضرور پہ کی ہوگا کہ سرکاری اسکول کے اندر ہمارے بچے جب پڑھنے جاتے ہیں گریب کسانوں کے بچے پڑھتے ہیں وہاں ٹیچر نہیں ہیں اسکول بند کر دیئے اور اسپطال کے اندر ڈاکٹر نہیں ہے آلات یہ ہو گئے کہ پولیس تھانے کے اندر سلوگن لکھا ہے کہ اپراجیوں میں بھے اور آمجن میں وشواس ہوتا اُلٹا ہے اپراجی تو آٹھ بجے بہت تھانوں میں دارو پٹے ہیں اور آمجن آٹھ بجے بہت چلا جائے تو دو دنڈے مار کے ایسے چو ڈیوٹی پہ نہیں ہو تو ڈیوڈیوٹی پہ ایسے ایسے وہ اس کو بند کر دے گا ہم اس پوری ویوستہ کوئی پدل نہ چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آم آج بھی گریب آدمی جب تھانے تیسل کے اندر جائے اسے سممان ملے آؤ بابا کیا کام ہے اور اپرادیت نے درے کہ رات کو بارہ بجے بھی ہماری بہن بیٹیاں اس راجستان کی سڑکوں پہ نکلے مجالے کوئی سامنے دیکھ لے ایسا پولیس کا اقبال ہم راجستان کے اندر قائم کرنا چاہتے ہیں کیا حالات ہوگے ایک سال کی بچیاں دو سال کی بچیاں تین سال کی بچیاں درندگی کا سکار ہو رہی ہے اور ایک کل میں پڑھ رہا تھا ایک باپ اپنے بیٹے کی ہٹیہ کر رہا ہے چھٹی کلاس کے ایک دادی اپنی پوتی کو ڈوبو رہی ہے مطلب کہیں کہیں مانشک جو لوگوں کے اندر کنٹھا ہے اس کو دور کرنے کا بھی پریاس اس پردیس کے اندر اس دیس میں کرنا ہوگا میرے بھائیوں یہ سیمی فائنل ہے سیمی فائنل کے اندر اگر آپ جیت گئے وہ دن دور نہیں اتر پردیس سے جہین جی بیٹھے ہیں سماجوادی پارٹی سے ہمارے لاتر صاحب آئے ہیں پرتنتی کا روپ میں ہیں اور یہ سب اگر مل جائیں گے ساری پارٹیاں مل جائے گی ہریانہ یوپی ڈلی مجھے پردیس پنجاب اور رازستان کا جوان مل کے یہ سیمی فائنل جیتنے کے بعد دیس کی گدی پہ بھی کسی کسان کے بیٹے کو بٹھا سکتا ہے اتنی طاقت ان رازستان کے اور دیس کے جوانوں کا اندر نظر آ رہی ہے میرے بھائیوں یہ طوفان چہ پہلے کی سانتی ہے آج سے مجھے لگ رہا ہے کہ جس کلر کا جنڈا آپ کو ملا ہے اور یہ بوٹل کا چن ملا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ رازستان کے گھاں گھاں ڈانی ڈانی اگلے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر وہی جنڈا نظر آئے گا ایسا مجھے آپ کا جوش دیکھ کے لگ رہا ہے اور مجھے ایسا بھی لگ رہا ہے کہ کانگریس اور بی جے پی کے لوگ پرچار کرتے سمیں بھی دن چھپنے سے پہلے اپنے گھر آ جائیں گے نہیں تو رات کو پرچار بھی آپ مجھے لگتا نہیں کرنے دو گئے ویسے رات کو کوئی نہیں گھومتا رازستان کے اندر ایک ہی وقتی گھومتا رات کو یا تو گنشیام جی گھومتے ہیں یہاں پہ اور دور رازستان میں کے کوئی گھومتا ہے تو انوان بینیوال صبح تین بجے بھی اس راتستان کی درتی پہ چوبیس گھنٹے آپ کی سیوہ کے لیے نکلتا ہے دولپور سے جیسلمہر اور ڈنگرپور سے گنگانگر کا ایسا کوئی علاقہ نہیں ہوگا جہ انوان بینیوال نہیں گیا پندرہ سال کا میرا سنگرس دس سال کا کولیج جزیلے کی رات نیسی سے جہاں میں یونیشٹی کندر اجیک تھا تب ہی آپ کی بہت سیوہ کری اور یہاں دس سال جو مجھے سنگرس کے لیے ملے تو پورا دم لگا کے میں نے لڑائی لڑی پریاس کیا کوشش کی اور میرے بھائیوں کو شنٹت کیا آپ کو لقصے دیا کہ میسن اٹھارہ پورا کرنا ہے اور یہ میسن اٹھارہ ایسا ہے کہاں ڈگری لیتا ہی جوان کو روجگار کا سادن ملے کسان خوشا لو منڈی کے اندر مال لے کے جائے تو کسان کا مال ریجیکٹ نہیں ہو ایسی استطیم راجستان کے اندر لانا چاہتے ہیں بھائیوں اگر ایک بار آپ نے ہمارا ساتھ دے دیا اور ایک بار اس کانگریس بی جے پی کے آیا رام گیا رام کے کھیل کو ختم کر دیا وہ دن دور نہیں بیس سال کے اندر گیلوت اور وسندرہ نے جو برشتہ چار کیا اس برشتہ چار کی جانچ بھی کرائیں گے اور دونوں کو جیپور کی ایک اسپیشل جیل کے اندر بند کر دیں گے تم میڈیا کے بھائی کہہ رہے تھے پرس مہیلہ کی تو الگ الگ جیل ہوتی ہے کیسے کر دو گے تو میں نے کہا ایک دیوار نکڑوا دیں گے بیچ میں سرکار تو اسپیشل جیل وہ گنچام جی بھائی صاحب سے پوچھ لیں گے کہ کیسے کریں گے یہ بتا دیں گے اس میں کیسے سسٹم ہوتا ہے تو یہ کر کے اور آپ کے خون پچھنے کی کمائی جو لیلیت موڈی ویجے مالیہ جیسے لوگ لے کے بھاگے ہیں یہ دلی میں تو کالہ دن واپس نہیں لے پائے لے کے آئے لیکن ہم آپ کو سواج دلاتے ہیں کہ راجستان کے کسانوں کی خون پچھنے کی کمائی ویرت نہیں جائے گی جا پردیس کے کسانوں کا پچھنہ بے گا ہنمان بینیوال خون دے کے بھی ان کسانوں کا مان اور سمان اور سوابی مان ہمیسے بچائے گا اور میرے چھوٹے بھائیوں کو جب تک ستہ کے سکر پر نہیں بٹھائے گا میں اسی طرح سنگس کرتا رہوں گا میں دنیوات دوں گا میرے میڈیا کے بھائیوں کو کہ اگر میڈیا نہیں ہوتا تو راجستان کے اندر کانگریس پی جے پی نے ہاتھ ملا لیا تھا نے تو بجری گھوٹالا کھلتا اور نے کھان گھوٹالا کھلتا اور نے پی ایم ٹی کا گھوٹالا کھلتا اور نے آر پی ایسی کا گھوٹالا کھلتا یہ میڈیا ہی تھا جنہوں نے آر پی ایسی کے برشتہ چار کی بات کری ہم نے معاملہ اٹھایا آر پی ایسی کے چیرمن کو ہٹایا لیکن سارے معاملے جب ٹھیک ہو سکتے ہیں جب ستہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہو ستہ کی چابی اگر آپ کے ہاتھ میں آگئی تو آرام سے فٹبول کھیلنا اگر آپ کا من ہو جائے کہ گول جیسل میر میں کرنا ہے تو جیسل میر گول کر دینا اور آپ کا من ہو جائے کہ وسندرہ کے میل میں گول کریں گے تو وسندرہ کے میل کی طرف ٹک لگا ہے فٹبول کا گول وسندرہ کے میل میں ہو جائے گا اس کے لئے سرکار چاہیے اور سرکار کے لیے جو طاقت آج آپ نے لاکھوں کی تعداد بھی کٹا ہو کے جیپور کی دھرتی پر دکھائیے آپ شکتہ پڑی تو دلی کوچھ بھی کریں گے اور میں تو دھنیوا دوں گا جائن جی کو اور ان کی پوری جو کسان ہیں ان کی ٹیم ہے دلی کا اندر اتنا بڑا اندولن کیا دلی سرکار ہل گئی ڈر گئی ایک دن اگر اور کسان سڑکوں پر بیٹھے رکھے تو دلی کی سرکار جھک جاتی پوری مانگیں مانتی میرے بھائیوں میں پروسہ دلاتا ہوں کہ انمان بینیوال آپ کو ستہ کے سنگھا سن کے نزدیک لے کے جائے گا آپ کو دھوکہ نہیں دے گا راج کے اندر آنے کا موقع دے گا ہم تمام ان پارٹیوں سے جو ہم سے بات کرنا چاہیے گی کانگریز بی جی پی کے خلاف ہے ان سے گڑ بندن کی بات بھی کریں گے گنسی ہم جو اور ہم مل کے لڑائی لڑیں گے راجستان کے انتیم چھوڑ پر بیٹھے بیٹھے کو نہائی دلائیں گے اور وسندرہ گیلوت کے اس گڑ جوڑ کو توڑیں گے اور جتنے اس پردیس کے اندر برشتہ چار پیدا وسندرہ نے کیا اور پال پوس کے بڑا گیلوت نے کیا یہ سب آپ کے سامنے میں دنواہ دیتا ہوں کہ راجستان کے کونے کونے سے آپ لوگ آئے ہریانے سے بھی میرے بھائی آئے کئی بھائی میرے یوپی سے بھی آئے پورے جو آج دیس پردیس کے کونے کونے سے سب نے آکے اس ویسال ریلی کو ماہوں کا ریلی کو سپلتم ریلی بنایا آج نئی پارٹی اور نیا چن آج آپ سب کو ہم سب کی طرف سے گھٹ بندر میں آپ نے دیکھ لیا کہ گنشیام جی ہم جہین جی ہم سب ساتھ کھڑیں سپا کے لاتر صاحب آئے سب لوگ دلی سے سندیش لے کا ہیں کہ ہمیں ملکے راجستان کندل لڑنا ہے راجستان کو وشید راجے کا درجہ دلانا ہے اور ہمارے بھائیوں کو آگے بڑھانا ہے اور دھرتی پتروں کا راج راجستان کندل لڑنا ہے بہت بہت آپ کو دنیواد جے ہن